السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ساری شلواریں ٹکی ہوئی ہیں اوپر کبر بنی ہوئی ہیں جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے اور یہاں آپ کمرہ میں لکھتے ہیں دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری قرآن ہی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سکتی سے تو آپ کے مراد پوری ہو جائیں تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جاری ہے اور کون سی ترقی میں جاری ہے اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھسے ہوئے ہیں دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اللہ معاف فرمائے سب کو ہدایت عطا فرمائے ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائیوں ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے کہا جاتا ہے ایسا یہاں آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار یہاں آگے لگی بڑے سلواریں جلائی جا چکی ہے اچھا ایک اور کرنٹ ایشو جو آج کل سامنے آیا ہے ہے تو بڑا مزہ کا خیز ہے لیکن اب چونکہ ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہوئی ہے لہٰذا ہماری ڈسپونسپیلٹی ہے کہ ہمیں ایک فل ٹاس ملی ہے تو ایک چھکا مارا جائے باؤنڈری سے باہر وہ پیر شلوار شاہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی یعنی ابھی تک تو ہم نے سنا تھا گھوڑے شاہ ٹھیک ہے جی کتے شاہ بھی ہے ایک سید بگیار شاہ یہ اسلامباد ہائیوے کے اوپر مزہار ہے وہ ارسیشن کتے کو بگیار کہتے ہیں سید بگیار شاہ کام آلی سرکار بھی تسی سنے آسی بلی آلی سرکار بھی ٹھیک ہے جی اور اب یہ شلوار شاہ پیر شلوار شاہ سرکار کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں اس ویڈیو کے اندر بقاعدہ یعنی ایک مزار کے اوپر سیکڑوں کی دداد میں مختلف کلرز کی شلواریں لٹکیں ہوئی ہیں درخت کی اوپر یعنی ٹاکیاں تو ہم نے دیکھی ہیں مختلف مزارات کی اوپر وہ تو چلیں کوئی بندہ لے کے جاتا ہے شلواریں اور وہ جو بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی کوئی منت یا مراد پوری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص جو شلوار پین کے آیا ہوئے نا وہ اتار کے وہاں لٹکائے گا اور ساتھ کوئی ریزر شلوار بھی نہیں لے کے آنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ساری شلواریں ٹھکی ہوئی ہیں یہ اوپر یہ قبر بنی ہوئے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے اور یہاں آپ کمناہ میں لکھتے ہیں دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں لوگ کہا جاتا ہے کہ جس کی بھی مراد اگر پوری قرآنی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سکتی سے تو آپ کے مراد پوری ہو جائیں تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جاری ہے اور کون سی ترقی میں جاری ہے اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں پسے ہوئے ہیں دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اللہ معاف فرمائے سب کو ہدایت عطا فرمائے ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائیوں ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے اور دوسری سلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے کہا جاتا ہے ایسا یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار یہاں آگے لگی بڑے سلواریں جلائی جا چکی ہے اندازہ کریں ان لوگوں کا یعنی ذین کی پستی کا لیول حالت دیکھیں ان کی اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جیلی پی رہے ہیں اصلی کے ڈے ہیں اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں کون سے اصلی ہیں اللہ سے ڈھر جائیں یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہے ہیں اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی بھی تھی انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اتنی جیدہ تو سمال نہیں سکتے تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھئی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی توحید کے بارے میں اتنی سنسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سنسٹیوٹی نہیں ہے اور مجھے وہ حدیث یاد آگئی جو جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے سورة العراف کی آیت نمبر 138 کے کونٹیکسٹ میں کہ نبیل اسلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا اس کے اوپر مشرقین عرب اپنا اسلح لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں اور دیکھ لو انہیں نسبت کی دینال ہے تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے اللہ اکبر اندازہ کریں حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجہ کرنی ہے یہ تو کہتے ہیں نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رکھ ہوئی ہیں نہ نا کی ہڈی لگی ہے سجدہ کہاں سے ہو گیا تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا صرف اتنا کہا کہ درخت مقرر کر دیں متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا حجرِ اسود کو چومتے بھی ہیں صحابہ اکرام کا تو شرک کا کہیں شائع با بھی نہیں تھا بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ اللہ پاک ہے معذوب تھا عماج شرکون ہر اس شرکیہ کی عیدے سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں تم نے تو آج وہی بات کر دی جب موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی تازہ موجزہ دیکھ کے آئے سورة العراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اتقاف کیے وے دھیان کیے وے بیٹھے تھے یہ قرآن کی آیت ہے سورة العراف آیت نمبر 138 تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لئے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں یہ بھگوان کا جو بت ہے یہ دھیان کرنے کے لئے حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی سٹیچو بنانا حرام ہے جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی وقت کا پہمبر مجود ہے اور ان کے ساتھی میں صحابہ اکرام نہیں کہتا پھر کہیں گے توہین کار چھڑیس تو وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ پھر انہیں کار بھی دیا بعد میں ستر ہزار یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے ستر ہزار صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہتور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا مابود بنا لیا سونا پگلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا بھل ہو تو گئے اور ان کی معافی پھر سورہ بکرہ میں آیا کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا قتل مرتد کی سزا آئی پھر نبی الاسلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمزی کے آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑھو گے یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے اور یہ جو اگلا حسینہ یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم یہاں پہ الفاظ موجود ہے ترمزی میں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑھو گے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے پہ یہی کام کرو گے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ اقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا سورہ التوبہ کی آیت نمبر تھرٹی ون اتخذوا احبارہم ورخبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو رہبوں کو صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر اور اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر جو شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسلمان ہوئے جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے پہلے نصرانی تھے تو کہنے لگے یہاں رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں صوفیوں رہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر تو انہوں نے کہا ایسے ہی تھا یا رسول اللہ تو فرمایا یہی تو ان کو رب منانا ہے اب اس سے کیا مسئلہ کلیر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقاولے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بحاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا یہ بھی پتا چلا جائے جو آپ کو کہانی ایک راتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں اللہ تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں وہ قرآن و سنت سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے کہ مولوی صحیح ہے کہندہ کہ نہیں آگے سے تو عدیب نے آتم کو چاہیئے تھا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت میں کیسے دیکھتا یہ تو علماء کا کام ہے اس کا ملوی جو بتائے ریفرنس چیک کرنا ہے ہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں کہ برنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اے عدیب نے آتم تجھے کر لینا چاہیئے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا وہ ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں ایتونی بکتاب من قبل ہدا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکیہ قائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے اثار کوئی احادیث چلتی ہوں سنت کا علم ہو اگر تم سچے ہو ایتونی بکتاب من قبل ہدا کتاب کا ذکر بھی آ گیا او اثارت من علم اور علم کے اثار کتاب بھی اور علم بھی یہی کو میں نے علمی کتابی کر دیا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کتے لکھے ہے جی سورہ اخواف میں لکھا ہوا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اہم مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور اہبابوں کا خدا اور جی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے آؤ نا دار دلے ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دی ہے شیر کے اندر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا انہوں نے اسے ماضی بنا دیا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو سرکار ڈاٹر اقبال جی حدیثانہ ترجمہ کرتا ہے انجینئر صاحب نہیں کر سکتے میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشار اور سلوگن ہیں یہ حدیث کی ترجمہ ہے یہ عدیب نے حاتم کہ جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں اور نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کہتے ہیں نہیں علمی کتابی بھئی وہ اس کی صفت ہے ہے ہم مسلم ہیں علمی کتابی اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبلی حذا او اثارت من علم اور المستدلی الحاکم میں حدیث ہے اپنے بعد دو ٹیزیں چھوڑ کے جاروں قرآن اور تمہارے نبی کی سنت تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غدیرِ خوم پہ صحیح مسلم میں چارہ حدیث ہیں قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے نور ہے یہ اللہ کی رسیہ جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہے ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ جملہ تین دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البعیت کا بھی دفعہ ہو رہا ہے باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوئے کُلُّ حِزْبِمْ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوئے یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے اہلِ حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی اہلِ بیعت پہ آگے ان کی موت ہو گئی اہلِ تشیعیوں نے اہلِ بیعت کا دفعہ کیا اگرچہ اس میں غلوب بھی کیا لیکن دفعہ تو کیا لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی آلِ بیعت کے ساتھ وہ عقیدے منصوب کر دیئے جو اللہ کا حق تھا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی توحید گج بج کے بیان ہوگی اور اہلِ بیعت کا بھی دفعہ ہوگا لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو وہ مجھے وہ شلوار شاہ سے یاد آیا کہ وہ شلواریں لٹکا رہے ہیں اور نبیل اسلام نے تو کوئی درخت مقرر نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دی تھی تو نبیل اسلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں آپ علیہ السلام نے اس درخت مقرر کرنے کو یعنی شرک کے ساتھ تشبیح دے دیا اس کو تو چھوڑ دیں رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا ہے مسند آمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وَثَنِ يُعْبَدُو اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا ہمارے لئے تو اس پیرنٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی لیکن نبیل اسلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی ایک عقیدہ منصوب کرو گے تو وہ شرکی عقیدہ ہے اسی لئے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ ہاں ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبیل اسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے وفاظ سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چازر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے لعناللہ الیہود والنصارہ اتخذو عبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور اممہ عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بہاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدہ شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے ہیں یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ آزر ہوتا لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈر آ رہے تھے ادھر تو اممہ عائشہ کو کسی نہیں کہا اللہ کے شرک تو ختم ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جنہوں نے آؤٹ آف کنٹیکس بات کی ہے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں وہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی دیکھنا میری شان کو اس طرح بلان نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدوہو ورسول الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر محفل ملاد نہیں ہو رہی آپ کی میت کے اوپر نتیں نہیں پڑی جا رہی بلکہ بخاری میں چار جگہ وہ حدیث آئی ہے سیدنا ابوبکر آپ کی میت کے اوپر خطبہ یہ دے رہے ہیں کہ جب نبیل اسلام کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق حجرِ آئیشہ میں داخل ہوئے رسول اللہ کے چہرے مبارک سے کفن کو ہٹایا آپ علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آگئی اور پھر باہر نکل کے ممبر پہ چڑ گئے حالانکہ حضرت عمر لوگوں کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہوگئے میں اس کی گردن اتار دوں گا تو حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور آپ نے پہلا جملہ اتنا گستاخانہ بولا حمد و صلات کے بعد آج کی ڈاکٹرین میں ٹو نینٹی فائف سی لگتی ہے اس کے اوپر ہمارے نزدیک تو بالکل صحیح بولا قرام کھول کر سن لو جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے اندازہ کرے میرے خلاف کلپ نائم ہے یہ کہتا ہے مر چکے اوہ ابوبکر صدیق نے کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ نہ ڈنگرو کس کو گستاخ کہہ رہے ہو انجینئر کو نہیں انجینئر کے امام کو گستاخ کہہ رہے ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ ان کا خطبہ ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے ہی جملہ بھی فرضی تھا صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا یہ ہوتے کہ تنوع اور کوئی نہیں کہا اللہ بھی تو ائی کہل کہنی یہ تھے تو پڑھ ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین تو پڑھ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں صحابہ کو پتا تھا اس موقع پہ یہی بات کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک ایک نبی کے نام پہ ہی دیکھا ہے عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے وَمَنْ قَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ مُوتُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ سنائے جاتا اور پھر عزت عبو بکر نے اپنے اس جملے کی تائید میں قرآن کی آیت پیش کی پہلے جو کچھ بولا وہ نہ آیت تھی نہ حدیث تھی ان کا ذاتی فتوہ تھا لیکن انہوں نے ڈیڈکٹ کیا قرآن کی آیت سے ہو سکتا ہے اُتھے کوئی کھلوئی نہ جائے قرآن دیج تو ثابت کرو تو عزت عبو بکر نے خود ہی ثابت کر دیا محمد تو نہیں مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں پاکستان میں تو ہی ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو کیا تم دین سے الٹے کتم پھیر جاؤ گے یعنی تم نے کوئی نبی پہ حسان کیا ایمان قبول کر کے اپنے اوپر حسان کیا پھر دوسری آیت پڑی سورہ از زمر کی آیت نمبر 30 انکم میتون و انہم میتون بے شک اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے تمہارے محالفین کو بھی مرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اندازہ کریں اور المستدرگ للحاکم میں حدیث میں ایک تیسری آیت بھی پڑی سورة الانبیاء سے اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود تھا کہ اگر رسول اللہ کو موت آئے گی تو آپ کے مخالفین کو بھی موت آ جائے گی اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام قرآن کی آیات میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتنی گستاکیاں تلاش کرتے تھے ناؤذباللہ یہ تو یہی کہتے ہیں آپ بریلویت کے کلچر کو سمجھتے ہیں کیونکہ میں خود بھی بریلوی رہا ہوں مجھے پتا ہے اور امہ آئیشہ دیکھیں وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈھر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لئے اوپن چھوڑ دیتے ہیں ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں امہ آئیشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیماری کے دن چل رہے تھے اور آپ کی دو بیویاں وہاں پہ مجود تھی یعنی تین بیویاں اکٹھی ہیں سیدہ امہ حبیبہ اور امہ سلمہ اور وہ آپس میں بات کرنا شروع ہو گئی اور یہ دونوں سینئر اصحاب میں سے ہیں اس حوالے سے کہ دونوں نے ہجرت حبشا بھی کی ہوئی ہے جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے کی تھی تو وہ ذکر کر رہی تھی کہ جب ہم حبشا ہجرت کر کے گہے تھے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں امہ سلمہ اور امہ حبیبہ آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹکی ہوئی تھی اور نبی الاسلام تکلیف کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے آپ اس بیماری کے عالم میں بھی اٹھ گئے آپ نے کہا ان میں یہی تو خرابی تھی کہ جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کے ابریں گے اللہ اکبر آپ کو یہ نہ سمجھے یہ اگلے لوگوں کی بات ہے نہیں اب وہ حدیث جو میں نے پہلے بیان کی بخاری مسلم کی وہ دوبارہ یاد کر لیں تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے اور پوچھا گیا اگلے لوگ کیا یہود و نصار ہیں فرمایا وہی تو ہیں اور اس کو یہ ہمارے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب توحید کے نام کے اوپر شرکیہ کانفرنس کرتے ہیں ہر سال وہ کہتا ہے یہ فیشن کے بارے میں نا پرانیان گلنا پرانے بانے پرانے تکے ترمزی میں اس کا شانہ ارشاد مجود ہے کس موقع پہ حضور نے کہا فیشن کے اوپر نہیں کہا شرکیہ اکٹیویٹی پہ کہا جب صحابہ نے کہا آپ بھی ہمارے لئے ایک درخت مقرر کر دیں جہاں پہ ہم برکت کے لئے اسلاح لٹکائیں تو آپ نے فرمایا تم نے وہی بات کی ہے جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی سورة العراف آیت نمبر 138 کہ خدا کا بت مقرر کر دیں کسی صحابی نے نکاح کہ درخت تو ہم برکت کے لئے مانگ رہے ہیں کوئی پوجھنے کے لئے نہیں مانگ رہے ہیں کوئی ہم نے سٹیچو نہیں اللہ کا بنایا آپ اس کو اسے کیوں کمپیر کر رہے ہیں کس کی جرت تھی امام المواحدین کے سامنے بولتا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تمہیں ڈھراتا ہوں اس بات سے کہ اگلے لوگوں میں سے جب انبیاء یا نیک بندے فوت ہو جاتے تھے لوگ اس کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے یہ کام تم نہ کرنا اور یہ جندوب رضی اللہ تعالیٰ نوں کے الفاظ ہیں کہ یہ آپ نے اپنی وفاہ سے پانچ دن پہلے یہ بات کہی تھی یار جو شخص اتنا سینسٹیو ہو اس کے ماننے والی امت اس کی قبر مبارک کو تو چھوڑ دیں دنیا میں جہاں کوئی قبر نظر آئے اس کے ساتھ اس قسم کے عقیدے وابستہ کرنا شروع کر دیں تو نبی علیہ السلام نے تو اپنا حاک ادا کر دی ہے اور کیا کرتے ہیں حضور اس سے بڑھ کے اور کیا کرتے ہیں امت کو یقین دلانے کے لیے کہ ڈر جاؤ ابو دوگ میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا دنیا کے کسی بھی اس سے میں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا ویسے تو درود پڑھنا وہاں پہ سلام عرض کرنا اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نیکی نفلی عبادات میں اگر کوئی ہے تو قبر رسول کی حاضری ہے لیکن حضور نے کہا وہاں پہ بھی میلہ نہیں لگانا بس سلام عرض کرو اور چلے جاؤ وہ چار کتابوں میں سعی سنت کے ساتھ ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں سن القبرہ البائی حکی میں فضل الصلاة علی النبی میں الموتہ امام مالک میں عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور قبر رسول پہ آکے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر السلام علیکہ یا عمر یعنی وہ تینوں قبروں پہ جاتے اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو اے عمر آپ پہ سلام ہو ایک روایت میں آئے یا ابا تھا اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری کوئی شک نہیں ہے لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا باقی قبروں تھے شاہی کوئی نہیں اے جملہ ہار جگہ فٹ ہوں ناجے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے مزار تھے شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات تو نبیل اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کے ہم نے حق دار ہونا ہے اگر نبیل اسلام کی سچی پیر بھی کی صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین